بسم اللہ الرحمن الرحیم میں فروغ جاوید میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو ہے ہماری لاہور سمارٹ سیٹی کے اوپر لاہور سمارٹ سیٹی میں کیا ایک کنال کے پلوٹ میں ہمیں انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں ایک کنال کا جو پلوٹ ہے وہ تقریباً ایک سال کے بعد اس کو ہم گذر دیکھ رہے ہیں اور اس میں جو پریویس جو ٹائم میں اس کے جو ریٹس ہیں وہ کیا تھے اور ابھی سٹم اس کی کیا پوزیشن ہے ان ساری چیزوں کے اوپر ہم آپ ڈسکیشن کریں گے ممید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند بھی آئے گی تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ آپ کو جتنی بھی ریئر سیٹ کے اوپر ویڈیوز ہیں لاہور سمارٹ سیٹی میں تو وہ آپ کو جانے اس کی بروقت انفرمیشن ملتی رہے تو سو بیک ٹو تی ٹوپک لاہور سمارٹ سیٹی میں ایک کنال کا پلوت جو پری لانچ ریٹ میں آیا تھا آج سے تقریباً دو سال پہلے تو وہ ففٹی فائیو لائک تک تھا اس میں لوگوں نے ایلیوین لائک گیارہ لائک کی ڈاؤن پیمنٹ دی ٹوانٹی پرسند تو اس کے بعد جانے آج دو ہزار بائیس میں جانے اس کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً اس کے اوپر جو اون ہے وہ ٹونٹی لیک چال رہے تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے آس پاس کی جتنی بھی سوسائٹیز ہیں جتنی بھی ان میں اگر دیکھا جائے تو لاہور سمارٹ سیٹی نے بہت اچھی اچیومنٹ کی ہے لاہور سمارٹ سیٹی میں ریٹ وائز بھی دن بہت دن جائے ہیں اس کے ریٹس بہتر ہو رہے ہیں اور ایک ٹنال کا پلٹ جو میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جب یہ اس کی سامنٹ وائرہ کمپلیٹ ہو جائیں گی یہ ہی 55 لیک جو پری لانچنگ والے ریٹ ہیں یہ آپ کو ون پلس نظر آئیں گے تو یہ انشاءاللہ ویڈن ون نیئر جائے نا کیونکہ لاہور سمارٹ سیٹی کی جو لوکیشن ہے وہ بڑی آئیڈیل ہے یہ کالا شکا کوئی انٹرچینج کی اوپر آ رہی ہے اس کے ساتھ جائے نا سی پیک کی کافی بڑی جائے نا وہ ایکوزیشن ہے وہاں پہ سی پیک کے جو جو جتنے بھی ایک انڈسٹیل ایریا محابب بنے گا اور اس ریلوی سٹیشن کی ساتھ گزر رہا ہے تو آنے والے دنوں میں اس کی امپورٹنس بڑھتی جائے گی تو میں جتنے بھی دوست ہیں میرے جتنے بھی انویسٹرز ہیں انہوں نے پہلے بھی ہمارے ساتھ انویسمنٹ کی ہے اور جنہوں نے ابھی نہیں کی جو ابھی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ابھی تک انہوں نے سٹیپ نہیں اٹھایا تو انہوں نے یہ ہی کہوں گا کہ ابھی بھی یہ اس میں کافی گیپ ہے آنے والے دنوں میں اس کا ریٹ انشاءاللہ اور بہتر ہو جائے گا لاہور سمارٹ سیٹی میں ون کنال میں آپ انویسمنٹ کریں ہمارے ساتھ جائے نا آپ کو انشاءاللہ مسئلی سیل جتنے بھی ہیں وہ سولیات وہ بھی آپ کو دیں گے اور لاہور سمارٹ سیٹی میں میں لوگوں کو بار بار اس وقت سے سیجیسٹ کرتا ہوں کہ لاہور سمارٹ سیٹی ایک واحد ایسا پروجیکٹ ہے جس نے کم عرصے میں اتنی بڑی اچیوپنٹ کی مطلب اگر آپ باقی سوسائٹیز دیکھیں بہت کام سوسائٹیز ہیں اسلام آباد میں بھی دو چار سوسائٹیز ایسی ہوں گی جو کہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہوگا باقی زیادہ دو سالوں میں یا ڈیٹھ سالوں میں اتنا اون اس میں نہیں کیا کنال کے پلوٹس میں تو ماشاءاللہ سے لاہور سمارٹ سیٹی میں ایک زبردست قسم کی ڈیویلیمنٹ ہے اور حبیب رفیق لیمیٹڈ کا وہ پروجیکٹ ہے آپ آئیں اس میں انویسمنٹ کریں تاکہ آپ کو جلدی اس کا جائنا وہ ریٹان بھی ملے اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی لاہور سمارٹ سیٹی میں لانچنگ ہوئی ہے نیو ریٹس کی تو نیو ریٹس جیسی لانچ ہوئے ہیں جتنے بھی سائزز کے تھے آل سائزز ریسنٹل بلوٹس تو ان کے لانچنگ کے ساتھ ہی ریٹس جائنا وہ تقریباً اون پہ چلے گئے اور لیول سے بھی پلس میں چلے گئے تو یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ یہ نشان نہیں ہوتی ہے کہ اچھی سوسائٹی کی تو ہم الحمدللہ لوگوں کو اچھی سوسائٹیز کا جائنا وہ ترغیب دیتے ہیں اچھی سوسائٹی کی طرف بلاتے ہیں تو آپ بھی کوشش کریں اچھی جگہ جتنے ہمارے اوورسیز کلائنٹ اوورسیز جو لوگ ہیں وہ ہمارے بڑے اچھے کلائنٹ ہوتے ہیں اور ہمیشہ ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہم سیف جگہ پہ انویسمنٹ کریں اچھی جگہ پہ انویسمنٹ کریں تو ان کو میں یہی سجیسٹ کروں گا آنکھیں بند کر کے لار سمارٹ شیٹی میں انویسمنٹ کریں ایک کنال کا پلات لیں لونگ ٹرم میں انشاءاللہ یہ آپ کو چار پانچ سال کے بعد آپ کو چار پانچ کے روڈ گر یہ پلات انشاءاللہ کراس ہوتا ہوا نظر آئے گا بہت سولیڈ انویسمنٹ ہے اور انشاءاللہ جائنہ آپ کو اس میں کافی فیدہ ہوگا باقی انشاءاللہ لار سمارٹ شیٹی کے اوپر جو نیکسٹ بھی کافی ساری چیزیں آ رہی ہیں کمرشل کے حوالے سے بھی تو انشاءاللہ میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا میرا چینل آپ سبسکرائب کرتے ہیں چینل آپ سبسکرائب کریں گے تو تب بھی آپ کو میری انفرمیشنز جیانہ ویڈیو وہ ملتی ہیں لار سمارٹ شیٹی کے اوپر تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ